جیماتا دیمیترو آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں تولہ راشی کے بارے میں آنے والے اگلے تین دن دس گیارہ بارہ شکروار شنیوار رویوار آپ کے لیے کیسے رہیں گے دوستو یہ سمیں شراون ماس کے کرشن پکش کا سمیں ہے تولہ راشی والوں کے لیے دو دن سابدھان رہنے کی ضرورت ہے شروعات کرے دس تاریخ شکروار سے اس دن پنچمیتی تھی پورو بھادر پدہ نقشتر چندرمہ کمراشی میں اور برسپتی کا نقشت رہے گا تولہ راشی والوں کے لیے اس دن اپار دھندولت ملنے کی سمبھاونہ ہے شکروار کا دن بہت زیادہ بھاگیشالی ہے مالکشمی کی کرپہ آپ پر برسے گی اس دن سفل یاتراؤں کا یوگ بنے گا اور پرانے روکے فسدھن کے ملنے کی سمبھاونہ ہے شکروار کو مقدمے باجی میں لڑائی جھگڑے میں جیت ہوگی واد بی واد میں آپ کی جیت ہوگی شطرو پراست ہوں گے سنتان سکھ ملے گا اور اس دن آپ کو ودیشی بھومی سے شب سمچار مل سکتا ہے تولہ راشی والوں کے لیے شکروار کا دن تو بہت خاص ہے لیکن دھیان دینے والی بات گیارہ تاریخ شنیوار کو ہے اس دن ششتی تھی اتر بھادر پدہ نقشتر چندرمہ مین راشی میں شنی کا نقشتر ہے تولہ راشی والوں کے لیے شنی آپ کے بھاگیے میں اور سکھ میں وردی کرتے ہیں لیکن اس بار شنیوار کو تھوڑی سابدھانی رکھیں واد بی واد سے بچیں اور شنیوار کے دن کسی بھی طرح سے رسک نہ لیں کالے رنگ کا استعمال بلکل نہ کریں صبح پیپل پر جل چڑا دیں اور آتے ہوئے شام کو پیپل بیک دیا لگا دیں تولہ راشی والوں کو اس دن کسی ایک گریب ویقتی کی مدد جرور کرنی چاہیے اور ساتھ ہی کالی چیزوں کا دھان پنے جرور کریں بات کریں بارہ تاریخ رویوار کہ اس دن سبتمی تھی ریوتی نقشتر چندرمہ مین راشی میں بدھ کا نقشتر ہوگا تولہ راشی والوں کے بھاگے میں وردی کرے گا لیکن بینا بات کے ہی آپ کو مانسک چنتائیں اس دن بنیں گی اس دن صحت کا کھیال رکھیں کھانے پینے کا کھیال رکھیں اور وہاں نادی چلاتے سمجھ سابدھانی رکھیں اس دن آپ کو اپنی کنسنٹریشن کو بہتر کرنا ہوگا اور جلد باجی میں کسی بھی کام کو نہ لیں لین دین کے معاملوں میں روپے پیسے کے معاملوں میں آپ کو سابدھانی رکھنی ہے اس دن ہرے رنگ کا استعمال نہ کریں گائیں کی سیوا کریں اور بھگوان شری گنیج چی کی پوجہ ارچنا کریں دن آپ کے لیے اتی اتم ثابت ہوگا دوستو جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور جیم آتا دی جرور لکھیں